بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہیم رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیا اسلامی سال عطا فرمایا ہے اور آج نئے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالہ رخصت ہونے والے ہجری سال کے اندر جو آمال سالحہ ہم نے کیے اللہ انہیں قبول فرمائے اور اس سال کے اندر ہم سے جو خطائیں ہوئیں رب زلجلال سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان تمام خطاؤں کو معاف فرمائے آغاز سال یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہمیت رکھتا ہے اور بدعیات اور نہایات کا اسلام کے اندر خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے آج معاشرے میں جس وقت جنوری سے سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے نیو ایر نائٹ کا احتمام معاذ اللہ بڑے خرافات کے ساتھ کیا جاتا ہے ڈانس میوزک اور یعنی فہاشی جبکہ ایک مومن جو ہے اس کا شعار یہ ہے کہ وہ جب ایک مرحلے سے فارغ ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو جس مرحلے سے وہ فارغ ہوا اس کے بارے میں اسے فکر ہے کہ کیا میرے عامال جو میں نے بیڑی محنت سے مشکس سے کیے عامال سالیہ پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور جو مجھ سے خطائیں ہوئیں پتہ نہیں وہ معاف ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس بنیاد پر وہ آجزی اور انکساری کے ساتھ ایک مرحلے سے فارغ ہو کر دوسرے مرحلے کی طرف متوجہ ہوتا اور ہم مسلمانوں کے لیے جو تقویم ہے کمری تقویم اس کی بنیاد پر اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ محرم سے ہوتا ہے محرم الحرام سے جس طرح کے اب نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ آج ہوا ہے تو آج کی رات یعنی یہ نیو ایر نائٹ لیلت السنة الجدیدہ اس کے اندر احتفال بشکر کا احتمام ہونا چاہیے رب زلجلال کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ایک اور پرکتوں رحمتوں سادتوں والا سال عطا کیا ہے اور پھر اس سال کے شب و روز کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں ان کے احتمام کی دعا کرنی چاہیے تسبیع و تحلیل اور آد و وظائف کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے ہر ہر لمعے کی لگزشیں ہیں ان کی معافی کے لئے اور آئندہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے نوازشات اور انعامات کے حصول کے لئے رب زلجلال کی بارگاہ میں آجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے جنوری سے جب آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تو ایک علیدہ چیز ہے کہ وہ شمسی سال ہے لیکن اس وقت ہر کسی کو یہ پیغام پہنچا جاتا ہے اور پھر اس کی احتمام کے لئے مختلف قسم کی تقریبات ہوتی ہیں لیکن آج شاید بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات دی ہو اور نئے سال کے آنے پر تہنیت اور تبریق کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہو تو ہم مسلمانوں کو اپنے جو شاعر ہیں ان کی طرف خصوصی طور پر متوجہ رہنا چاہیے آج سعادت کی گھڑی میں میں اپنی طرف سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات جو اس وقت اس پروگرام میں یہاں حاضر ہیں مرکز سرات مستقیم کے اندر آپ کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں رب زل جلال سال گزشتہ کی ہماری ساری کوتہیاں غلطیاں سستیاں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی آمال سالحہ کی اللہ ان کو قبول فرمائے اور یہ جو سال اسلامی سال اب شروع ہو رہا ہے رب زل جلال اس کی ہر ہر گھڑی کو ہمیں نیکیوں سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر رب زل جلال آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس سال کو رب زل جلال امت کے غلبہ کا سال بنائے کشمیر کی آزادی کا سال بنائے فلسطین کی آزادی کا سال بنائے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کو ظلم سے آزاد ہو جانے کا یہ سال رب زل جلال توفیق کے طور پر عطا فرمائے اب اس مبارک لمحے کے اندر ایک دعا کے ساتھ ہم اس سال کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ دعایہ الفاظ آپ سارے حضرات نے مل کے میرے ساتھ پڑھنے ہیں ان الفاظ کے لحاظ سے یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو دو فرشتے اس بندے کے ساتھ اللہ اس دعا کی وجہ سے مقرر فرما دیتا ایک تو منکر نقیر ویسے ہیں اور اس کے بعد حافظہ ہیں حفاظت کرنے والے جو آنکھوں پہ کانوں پہ بندوں کے لیے وہ حفاظت کا پیرہ دیتے ہیں تو اس دعا کے نتیجے میں رب ذو جلال ایک خصوصی معامن مددگار اور محافظ کے طور پر دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا جو اس شیطان سے اور شیطان کے حواریوں سے شیطان کے پیروکاروں سے وہ فرشتیں اس کو محفوظ رکھتے ہیں تو الفاظ میرے ساتھ مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین ربنا آتنا من لدن کا رحمہ و حیئے لنا من امرنا رشد رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبهی نستعین رب یسر ولا تعسر لا تُعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین صل اللہ على حبیبی سیدنا و مولانا محمد معلی و آلیہ و آلیہ و آسحابی اجمعین سل اللہ صل اللہ یسر و آلیہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآسحابہ اجمعین بسم اللہ افتتحت وعلاللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت وعلاللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت وعلاللہ تبکلت اللہم انتا الابدی القدیم الاول وعلا فضلك العظیم و کرم جودک المعول و کرم جودک المعول هذا عام جدید قد اقبل اسألوکا العسمتا فیہی من الشیطان و اولیائی و اولیائی و العون تباكم وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا الابدی القدیم الابل وعلا فضلك العظيم وكرم جودك المعول وَهَذَا عَامٌ جَدِيدَ قَدْ أَقْبَلَ اَسْأَلُكَ الْعِسْمَةَ فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمْمَارَةِ بِالسُوْءِ وَالْإِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ زُلْفَةَ يَا ظَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ أَجْمَعِينَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ شَفِّعْ فِيْنَ رَسُولَ اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ يَا تَوَّابُ يَا اللَّهُ يَا وَحَّابُ يَا اللَّهُ يَا نَاسِرُ يَا اللَّهُ يَا قَدِيرُ يَا اللَّهُ يَا فَتَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا قَرِيمُ يَا اللَّهُ يَا عَلِيمُ يَا اللَّهُ يَا حَلِيمُ يَا اللَّهُ يَا مَجِيدُ يَا اللَّهُ يَا شَهِيدُ يَا اللَّهُ يَا شَهِيدُ يَا اللَّهُ يَا غَفَّارُ يَا اللَّهُ يَا سَتَّارُ يَا اللَّهُ شفیع فین رسول اللہ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ محمد الرسول اللہ خاتم النبیين محمد الرسول اللہ خاتم النبیين يَا صَاحِبَ اللُطْفِ الْخَفِي بِكَ نَسْتَجِيرُ وَنَكْتَفِي يَا صَاحِبَ اللُطْفِ الْخَفِي بِكَ نَسْتَجِيرُ وَنَكْتَفِي يَا صَاحِبَ اللُطْفِ الْخَفِي بِكَ نَسْتَجِيرُ وَنَكْتَفِي يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ شَفِّ فِينَ رَسُولَ اللَّهُ شَفِّعْ فِينَ رَسُولَ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ شَفِّعْ فِينَ رَسُولَ اللَّهُ شَفِّعْ فِينَ رَسُولَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَّ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَنتَ الْأَبَدِيُّ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَكَرْمِ جُودِكَ الْمُعَوَّلِ وَهَذَا عَامٌ جَدِيدٌ قَدْ أَقْبَلَا قَدْ أَقْبَلَا أَسْأَلُكَ الْعِسْمَتَ فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ وَالْعَوْنَ حَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوْ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوْ وَالْإِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ زُلْفَةَ يَا ظَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّونَ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّةَ يَا تَوَّابُ يَا وَحَابُ یہ دعا نئے اسلامی سال کے آغاز کی دعا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سال گزرا ہے اس کی اختتامی دعا کے کلمات بھی میں پڑھتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ اس لحاظ سے بھی ہمیں مکمل سعادت مجسر آئے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی وآسحابہ اجمعین اللہم ما عملتو في هذه السنة مما نہیتنی عنه فَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَمَلْتَ عَلَيَّا بَعْدَ قُدْرَتِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى أَقُوبَتِ وَرَحِمْتَ عَلَيَّا بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى أَقُوبَتِ وَدْعُوتَنِ وَدْعُوتَنِ الَتَّوْبَتِ بَعْدَ جُرْأَتِ عَلَى مَعْسِيَتِكَ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْلِي 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 إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْلِي وَمَا عَمِلْتُ فِيهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنِي وعطنی علیہ السواب فأسألک اللہم یا کریم یا ظل جلال والاکرام ان تتقبلہ منی ولا تقطع رجائی منکا یا کریم وسل اللہ علیہ السلام سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ السلام علیہ السلام سیدنا ومولانا محمد وآلہ 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 وآسحابہ اجمعین اللہم ما عملتو فی هذه السنہ مما نہیتنی انہو فلم اتب منہو ولم ترضہ ولم تنسہ ورحمت علی بعد قدرتک علی اقوبتی ودعوتنی الیتوبتی بعد جرأتی علی معسیتک فانی استغفرکا فاغفرلی فانی استغفرکا فاغفرلی فانی استغفرکا فاغفرلی وما عملتو فیها مما ترضہ ترضہ ووعدتنی علیہ السباب فا اسالک اللہم یا کریم یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اَن تَتَقَبَّلَهُ مِنِّي وَلَا تَقْطَعَ رِجَائِ مِنْكَ مِنْكَ مختلف آزمائشوں میں مختلف مصائب میں مختلف پریشانیوں میں پھنسی ہوئی تھی کہ یہ سال گزرا ہے اب اگلا سال جو ہے اس میں آج ہم ربِ ذل جلال سے یہ ہمیں التجا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو امتِ مسلمہ کی خوشحالی کا سال بنائے اسلام ہر طرف غالب ہو جائے پاکستان کے اندر نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی راہیں ہموار ہوں اور ہمارے بلکل پروس میں مقبوضہ کشمیر جہاں پر مظالم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کئی وجوہات سے ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے جس کا شریف فتوہ بھی صادر کیا جا چکا ہے ربِ ذوالجلال ہمیں ہماری حکومت کو ہماری افواج کو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کیلئے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو کفر کو ملیا میٹ فرمائے اور نست و نابوت فرمائے سال کا اختتام اور سال کا آغاز غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم ایک طرف حضرتِ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی عظیم قربانی کا ذکر ہے اور دوسری طرف سال کا جو آغاز ہے وہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اور پھر نہائیت ہی قداز واقعہ محرم الحرام کے اندر جو خانوادہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کہ مقدس پھول جو مسلے گئے اور یزید پلید کی طرف سے جو آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے گئے بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت اور دیگر شہداءِ کربلا کی شہادت سے یہ مہینہ جو آج شروع ہوا ہے قیامت تک کیلئے اس مہینے کی تاریخ اس سے وابستہ ہے محرم الحرام اور دس محرم الحرام اگرچہ اسلامی تاریخ سے پہلے بھی اس کے بہت سے انوان ہیں دس محرم الحرام کے لیکن اسلامی تاریخ کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم پر جو ظلم ڈھائے گئے یزید پلید کی طرف سے اور آپ نے جس قدر استقامت اور سبر کے ساتھ وہ سارے مراحل عبور کیے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو کے رضا اور خوشنودی کے لئے آپ نے جو کردار ادا کیا یقیناً قیامت تک وہ کردار یاد رکھا جائے گا اور وہ کردار ایک رہنما ہے ساری نسلوں کے لئے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے محرم الحرام کے اندر کربلا کو ایک درسگاہ بنایا اور وہ درسگاہ آج بھی اپنے فارغ التحصیل دنیا کو عطا کر رہی ہے غازی ممتع حسین قادری شہید جیسے غازی اسی درسگاہ کربلا کے فارغ التحصیل ہیں ظلم کے مقابلے میں عدل کا پرچم جابر حکمرانوں کے مقابلے میں کلمہ حق اور ہمیشہ بدی کے مقابلے میں نیکی کا سر اٹھا کے چلنا یہ تحریک ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی اور اس حسینی تحریک کا کردار اللہ کے فضل سے آج بھی موجود ہے اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے فیوز و برکات ہیں کہ قیامت تک کے لئے انشاءاللہ یہ امت جس کا لکبی عمر بالمعروف اور نحیہ نل منکر کے ساتھ عبارت ہے یہ انشاءاللہ اپنا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی تو اس آغاز کے مرحلہ میں ہمیں یہ اہد جدید بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس سال کے اندر بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لئے اپنی جد و جہد آلہ طریقے سے جاری رکھیں گے اور ہمیں یہ اہد کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لئے پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لئے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعج سے اپنی ہمت لڑانی ہے کہ ہمارے جیتے جی پاکستان کے نظریہ کا کوئی سودا نہ کر سکے اور یہ جو بیس لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی مسجد ہے اسے معاذ اللہ کوئی مندر نہ بنا سکے تو یہ کوشش انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی آخری شانس تک انشاءاللہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعتِ متحرہ کے آکام کی پاسبانی کے لئے حد تل مقدور انشاءاللہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی اور یہ سال جو ہے اس کے آغاز کے ان لمحات میں ربِ ذوالجلال کو گواہ بناتے ہوئے سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہِ انعج کے زیرِ سایہ ہمیں یہ اہد کرنا ہے کہ ہر بدی کے مقابلے میں آگے بڑھ کے ہم نے اس کا رستہ روکنا ہے اور ہر بدی کے مقابلے میں جو اس وقت اسلام کا پیغام ہے وہ پہنچانا ہے خواہ وہ جہادِ غشمیر ہو یا دیگر علمی اور فکری محاذ ہوں ان سب پر آگے بڑھنا ہے ربِ ذوالجلال ہمیں محرم الحرام کے اندر شہید ہونے والی عظیم حسنیوں کے طفیل حوصلہ اتا فرمائے استقامت اتا فرمائے اور خالقِ کائنات جلہ جلالہو ہمیں آخری سانس تک اس دینِ مطین کی خدمت کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام والرسول کریم اللہم محفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمیت بن العداء والحاسدین یا اللہ جو سال ہم سے رخشت ہوا اس کے اندر کیے گئے اعمالِ شالحہ قبول فرمائے یا اللہ ان اعمالِ سالحہ کے اندر ہم سے جو خطائیں ہوئیں سستیاں ہوئیں وہ معاف فرمائے اور ان کو درجہ قبولیت اتا فرمائے اور اس گزشتہ سال میں شیطان کے حملوں کے نتیجے میں ہم سے جو غلطی ہوئی گناہ ہوا جو خطا ہوئی وہ اعلانیاں گناہ ہوں یا پوشیدہ ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کسی جہد کے بھی ہوں یا اللہ تُو سب جانتا ہے ہمارے وہ سارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری گزشتہ عمر کے سارے گناہ معاف فرمائے یہ سال جو شروع ہو رہا ہے یا اللہ اس سال کی ایک ایک گڑی کی قدر و قیمت پہچاننے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے اور اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس کے ہر لمحے کی ہمیں حفاظت فرمائے اس کے اندر تعلیم تدریس تصنیف تبلیغ تنظیم ان سارے محاذوں پر یا اللہ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرمائے یا الہ العالمین اس سال کی اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عمال سالحہ کی توفیق اتا فرمائے ہمیں شیطان کی حملوں سے محفوظ فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے تفیل ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے یا الہ العالمین اس سال کی اندر کشمیریوں کو بہت جلد آزادی اتا فرمائے یا اللہ کشمیری مسلمانوں کو پنجہ ہنود سے آزادی اتا فرمائے اور فلسطینیوں کو پنجہ یہود سے آزادی اتا فرمائے یا الہ العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر الظلم سے نجات اتا فرمائے میرے مولا اس سال کی اندر یہ ملک پاکستان جو کلمہ اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے یا اللہ اس ملک پاکستان کو خوشحالی اتا فرمائے یا اللہ اس کے اندر جو مہنگائی کا وبال ہے اس سے عوام کو نجات اتا فرمائے اس کو عادل حکمران اتا فرمائے یا الہ العالمین اس کی معیشت میں رزق میں برکتیں اتا فرمائے اس کو دہشتگردی سے نجات اتا فرمائے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کولٹی فورسز کردار ادا کر رہی ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے یا اللہ افواج پاکستان کو مقبوضہ وادی میں پہنچ کر مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق اتا فرمائے یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق اتا فرمائے یا الہ العالمین مرکز سرات مستقیم جامعہ جلالیہ رزویہ مظہر علیہ السلام اور اس کے علاوہ جتنی ہماری برانچیز ہیں اور جتنے ہمارے تنظیمی معاملات ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام تحریک سرات مستقیم یا اللہ جتنے بھی امور کے لحاظ سے جو بھی دوست ہمارے ساتھ معامل بنتے ہیں کسی لحاظ سے بھی یا اللہ ان کے رزق امان امال اولاد میں برکتیں عطا فرما ساتھ ستمبر کو ہونے والی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و جہاد کشمیر کانفرنس کو یا اللہ کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما یا الہ العالمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو دین مطین کی آخری سانس تک خدمت کرنے کی ہمیں اپنی آخری سانس تک توفیق عطا فرما نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آداب ہیں جتنی مباحث ہیں ہم سب کو وہ اچھے طریقے سے ان کے ابلاغ کی اور تبریق کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اس نئے سال کے آغاز میں جتنے دوستوں نے بھی مختلف قسم کی دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ تو سب کو جانتا ہے یا اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما محمد حسنات کو کامیابی عطا فرما یا اللہ محمد عبداللہ کو اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت عطا فرما اللہ مجعل حادیم مہدی وجعل بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منصور الاسلام والمسلمین فی کشمیر اللہ منصور الاسلام والمسلمین فی کشمیر اللہ من قام بتحریر ارد کشمیر اللہ دمر من غلم على مسلمی کشمیر اللہ دمر دمار و خرب دیار و شت شمل و فرق جمع و زلز اقدام و یت مطفال و بدل احوال و خوز اخذ عزیز مقتدر یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت تفرم یا حاضری کی توفیق عطا فرما عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین سب کی دلی نیک تمنائے پوری فرما یا اللہ اس وقت جو یہاں حاضر ہیں اور جو لائیو سن رہے ہیں اور یا اس پروگرام کو آگے جو سنیں گے یا اللہ سب کی دلوں میں جو نیک تمنائے آرزوئے ہیں وہ پوری فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کی تفیل غلام مصطفیٰ کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما محمد افضل بھٹی صاحب کو حاجی محمد علیات صاحب کو شفا جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام اتا فرما یا اللہ میری والدہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام اتا فرما یا الہ العالمین حضرت سیدنا داتا گنج بخش جویری قدس سیر العزیز جن کے زیر سایہ ہم لاہور میں کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے مرکد پرنور پر کروڑ رحمت نازل فرما یا اللہ حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی ان کے درجات کو مزید بلند فرما حضرت امام عظم حنیف حضرت امام بخاری کے فیوز و برکات ہمیں مزید عطا فرما یا الہ العالمین حسنین کریمین کی حکز میں ہمیں اعلاء دین کے لئے اکامت دین کے لئے مزید کوش شینتیز کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت خاجہ غریب نواز حضرت مجد تلف ثانی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت شیر ربانی حضرت محدث عظم پاکستان آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور تاج شریعہ سب کے مراکت پر کروڑ رحمت نازل فرما یا الہ العالمین حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی حضرت میا جمیل احمد شرک پوری قدس سیر عزیز یا اللہ سب کے مراکت پر کروڑ رحمت نازل فرما حضرت پیر سید نور حسن شاہ صاحب بخاری حضرت شیخ عبدال کریم محمد المدرس البغدادی حضرت مولانا محمد نواز قیلانی حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی حضرت شاہ عبدال حق محدد سے دیلوی حضرت امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے مراکت پر کروڑ رحمت نازل فرما اور ان سب اکابر کا مشن ہمیں بطری آسن آگے برانے کی توفیق عطا فرما خید علیہ سنت مولانا شاہ حمد نورانی صدیقی مجاہد ملت مولانا محمد عبدال سطار خان نازل یا اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرما اور ان کے مراکت پر رحمت کا نزول فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لئے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما ورزق نج تناب یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان بہرائیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب آئے گور تیرہ کی سخت رات ان کے پیارے موں کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب آنکھیں بہیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار سالت سان آلا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ